بسم اللہ الرحمن الرحیم نیچوٹوری فیملی کے لیے اجہاز سے کس طرح سے سمائیہ بنا سکتے ہیں فلودے کی اور فلودہ کس طرح سے گھر میں بنا سکتے ہیں کیونکہ بازار کے فلودے سے کہیں بہتر ہوگا بغیر کسی محنت کے کم آپ کہہ سکتے ہیں پیسوں میں کس طرح سے گھر میں بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے لے رہنا ہے کون فلور کون فلور جو ہے آپ کو آسانی سے بازار سے مل جائے گا جن لوگ کو نہیں پتا ہے بگنر سے وہ سیکھ رہے ہیں ان کے لیے کون فلور جو ہے آپ جو ہے بازار سے آسانی سے آپ اسے پرچیز کر سکتے ہیں تو آپ نے لے لینا ہے ایک کپ کے قریب بھر کر یعنی ون کپ ہوگا یہ تقریبا 250 گرام ہے ٹھیک ہے جی 250 گرام آپ نے لے لینا ہے کون فلور کون فلور لے کر آپ نے اس کے بعد جو ہے ایک پین لینا ہے پین کے اندر سمپلی آپ نے اس کو ڈال دینا ہے ڈالیے گا ون کپ ٹھیک ہے کون فلور کون فلور تھا اس کے ساتھ پانی کو کونٹیٹی بھی آپ چیک کر لیجئے گا زیادہ کر دیں گے تو آپ کا جو ہے وہ اس طرح سے خراب ہو جائیں گی سمجھیں تو آپ نے اس کے اندر جو پانی کے کونٹیٹی ہے وہ آپ نوٹ کرتے جائیں گے اگر آپ کی سمجھیں کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے اور آپ گھر میں خود بغیر مشین کے آپ نکال سکیں گے اور فلودہ گھر میں ریڈی کر سکیں گے تو آپ کو ہر چیز کی ریسی میرے چینل ملے گی تو گائز اب آپ سیکھتے جائیں اور بناتے جائیں جی میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں ایک کپ جو تھا کون فلور تھا اس کے اندر اتنے ڈبل کر لیں یعنی دو کپ بھر کر اس کے اندر پانی کے یعنی جتنا آپ کے پاس جو کون فلور تھا اسے ڈبل آپ نے جو ہے پانی ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے زیادہ اس سے زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہے پھر اس کو وسکر کی وجہ سے میں نے اچھے سے مکس کیا ہے تاکہ یہ ٹھیک ہے پہلے اس کو چھولے پہ چڑھانا نہی ہے اس کو مکس کرنا ہے چھولے پہ اس کو بعد میں چڑھائیں گے Asи چھولے پہ بہتھائیں بغیر اس طرح سے پانی ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی لمس نہ رہیں اور اچھے سے گھل جائے جب آپ نے پھر کیا کرنا ہے اس کو چھولے پہ چڑھانا ہے اور لو فلیم پر اس کو کھک کرنا ہے لو فلیم پر میں نے اس کو کھک کرنا دیکھیں یہ تھک ہوتنا سٹارٹ ہو گیا گائیس یہ خود بہت خود تھک ہوتا جائے گا اور ویسکر کی مدد سے بنائیں گے تو آسانی سے اس طرح سے جس طرح سے آپ انڈا بھینٹتے ہیں اس ویسکر کی مدد سے بنائیں گے تو ایک تو گھٹلیاں نہیں بنیں گی اور ایک جگہ چپکے گا نہیں اور جو ہے ایک دم کیونکہ جیسے اس کے اندر پہلا بوائل آتا ہے تو یہ جو ہے وہ تھوڑا سا تھک ہونا سٹارٹ ہوئیتا ہے اور اس کے لمز بننا سٹارٹ ہوئیتا ہے اور بلکل لو فلیم پر تھا کہ جو ہے آپ کا ایک تو جلے نہیں کیونکہ لو فلیم پر بنائیں گے نیچے سے کیونکہ اس کے اندر صرف اسے پانی ایڈ ہے اور پانی کی قوانٹیٹی میں نے آپ کو بتا دی ہے بلکل لو بلکل نہ ہونے کے برابر آپ نے اسے جو ہے وہ گیس آن کر کے اس کو پکانا ہے جی میں اس کو مزرسل چمچہ لاتی چاہ رہی ہوں آپ کے سامنے بلکل جو ہے اس کو جو ہے آپ نے اچھے سے مکس کرتے جانا ہے تکنس اس کے آپ کو میں بتا دوں گی کہ اتنی آپ کو تھکنس چاہیے ہوگی تو یہ دے سکتے ہیں اس کی ڈبل کانٹیٹی ہوگی اور آپ یہ دے سکتے ہیں اتنا یہ تھک ہو چکا ہے کہ میں اب اس کو یوں آپ کو آپ کے سامنے میں اس کو جھٹک رہی ہوں تو یہ جو ہے اب ابھی آپ نے اس سٹیچ پر آکر جو ہے وہ فلیم جو ہے اپنی جو ہے وہ بند کر دینی ہے چولے کی ٹھیک ہے جی اب آپ دے سکتے ہیں یہ بلکل تھک ہے اچھا آپ نے اس کو اب ٹھنڈا نہیں کرنا ہے جب یہ بلکل اس تک ہو جائے گا بلکل اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے اس طرح سے ہوگی بلکل گاڑی سی نہ پتلا رکھنا ہے نہ زیادہ گاڑا رکھنا ہے آپ نے اس طرح سے کن بلکل یہ دیکھ سکتے ہیں سموسہ بیٹر ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں جل ہوتی ہے جس طرح سے گوند ہوتی ہے اس کی شکل تیار کر جائے تب آپ نے اس کو جائے گرم گرم جو ہے اس طرح سے میں نے کہا کہ میں نے گوٹر لی اس کے پاس سراک کر لیے ایک option یہ ہے آپ کے باس یا تو آپ یہ اس طرح سے کر سکتے ہیں یا آپ یہ پلاسٹک بیک کے اندر چاہے سو سوالے آپ نے کہنا ہے صحیح چلڈ وارٹر اس کے اندر ڈھے ساری برف ڈال کر ایک بہول کے اندر تھوڑا سا دھنٹا پانی ایڈ کر کے اس طرح سے پائپنگ بینک کے اندر ڈال کر یعنی پائپنگ بیک کے اندر ڈالا ہے اور اس تھوڑا سا جو ہے آپ چھوٹا سا کٹ لگا سکتے ہیں جتنی آپ موٹائی رکھنا چاہے ٹھیک ہے جی گائز تو آپ نے اس طرح سے سوائیاں بنا لینا ہے ایک option یہ ہوگا ہے دوسرا میں نے آپ کو bottle کا option دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ bottle میں سراک کر لیں اور اس طرح سے اس کے اندر بھر کر جو ہے گرم گرم تھنڈا نہیں ہونا چاہیے جیسے ہی آپ نے چھولے سے تارا فوراں آپ نے پائپنگ بیک کے اندر یا آپ نے bottle کے اندر ڈال کر فوراں اس کی سوائیاں بنانی ہے اگر تھنڈا کر لیا تو یہ نہیں سوائیاں بنیں گے ٹوٹ جائیں گے سوائیاں ٹوٹ بھی جائیں گی اور سوائیاں بنیں گی نہیں خراب ہو جائیں گی تو میں نے اس کو گرم گرم جائے ہاتھوں کے استعمال اپنے اس طرح سے کرنا ہے گرم گرم یہ بہت زیادہ گرم ہے گائز تو آپ جو ہے وہ اس طرح سے دیکھیں کیا مزدار سوائیاں بنتی جارہی ہیں اور پانی آپ کا بالکل چلڈ ہونا چاہے اس کے اندر خاصی برف ڈکھے میں نے ڈالی ہوئی ہے تو آپ نے بالکل کے اندر اچھی خاصی برف ڈالنی ہے اس کے بعد اس کے اندر اس طرح سے سوائیاں بناتے جائیں گے اور اس کی موٹائی میں نہ کتا ہے جتنی رکھنا چاہے آپ پائپنگ بیک اندر ڈال کر اور کورنر سے چھوٹا سا کٹ لگا لیجئے کینچی سے تو یہ مزدار سی جو ہے میں نے سوائیاں بنا لی ہیں گرم گرم بیٹر کے ساتھ بنائیں گائز یہی ٹپ ہے کہ آپ نے گرم گرم بیٹر کے ساتھ بنانا ہے اور دو میتھوڈ بتا دی کہ اس طرح سے جو ہے پائپنگ بیک کے اندر اور دوسر بوٹل کے اندر ڈال کر آپ جو ہے بنا سکتے ہیں تو یہ ایزی طریقہ بغیر مشین کے آپ جو ہے فلودے کی سوائیاں جو ہے اور گھر وہ بنا سکتے ہیں بنانے کے لیے دیکھیں آپ کو چیز زیادہ چیزوں کی ضرورت بھی نہیں پڑی اسی طرح سے میں نے دیکھیں ساری کی سوائیاں بنا لیئے ماشاءاللہ سے کہ آپ کو صورت سوائیاں بنیئے بلکل ویسی جیسے بازار سے آپ کھاتے ہیں فلودہ اور آپ آپ گھر بھی بنا سکتے ہیں پرشان نہ ہو اگر آپ فلودہ کھانے کا دل کار ہے تو اس طرح سے آپ سوائیاں گھر میں بنائیں اور گھر والوں کو حیران کر دیں گا اس کیونکہ نہ اس کے اندر کوئی اتنی مہنگی چیز گئی ہے صرف کون فلور کے مدد سے آپ نے بنایا ہے بس اس کی جو ٹپس میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ ایسی ہی رکھنی ہے آپ نے ایک انسٹینسی کا خیار رکھنے بناتے ہوئے اور اس کو جہاں جب آپ بنائیں گے تو اس گرم کرم اس طرح سے آپ نے اس کی نکالنی یہ دے سکتے ہیں سوائیاں میں نے اچھے سے نکال لی ساری کے ساری سوائیاں نکال لینے کے بعد اس طرح سے دیکھیں اور جو ہے پھر اب آپ اس کو جو ہے اب آپ فلودہ بنائیں گے فلودہ کی بنانے کے لیے کیا کیا پروسیجر چاہیے ہوگا برف دے سکتے ہیں اچھی خاصی برف ہے چلڈ وارٹر کے اندر میں اس کو بنا بنا کر ایڈ کرتی گئی ہوں تو جی یہ سوائیاں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے سارے کے سارا جتنا بیٹر تھا نا سارے کے سوائیاں بنا لی ہیں اب آپ نے اس میں سے پانی چھان لینا ہے پانی جو ہے نکال لیں گے اور اس طرح سے سوائیاں جو ہے وہ اس باول میں رہنے دیں گے اور آپ پانی جو ہے وہ ڈسکارڈ کر دیں گے فلودے کی سوائیاں آپ کے سامنے ڈن ہو چکی ہیں میں نے ربڑی دودھ کی جو ہے وہ ریسپی بھی فلوٹ کر دی ہے اس سے پہلے وہ آپ اس کو ضرور چاکے دیکھیں کیونکہ ربڑی دودھ کے ساتھ سوائیاں بھی میں نے ایڈ کی ہیں تو سوائیاں کی ریسپی بھی آپ کو بتا دی تو دونوں ریسپی ڈن ہو گئی تو ہر چیز گھر میں بنائیں گے تو جی اب آپ چلتے ہیں فلودہ بنانے کیا سب سے پہلے آپ نے ڈالنی ہے سوائیاں ٹھیک ہے جی سوائیاں ڈالی جو آپ نے ر گو کر دیا تھا میں نے پانی کے اندر اچھا خاصا ہو تو جی جب تک یہ سوفٹ ہو گیا اس کو یہ ڈالیں گے اس کے اوپر کیونکہ تخم ملنگا کے بغیرہ فلودہ تو ناممکن ہے کیونکہ جتنا زیادہ تخم ملنگا ہوگا اتنا ہی مازدار تھنڈا تھار کیونکہ گرمی ہے لوگ تھک چکے ہیں گرمی سے کچھ تھنڈا تھنڈا پینا چاہتے ہیں تھنڈا تھنڈا کھانا چاہتے ہیں کیونکہ کھانے سے زیادہ لوگ کا من ہوتا ہے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ گرم کی پیاس یعنی گرمی بجائی جائے پیاس بجائی جائے تو اس کے لیے اس کے چھنڈی چیزیں ایسے ڈیزرٹ جو ہیں بہت مزیدار لگتے ہیں گائز تو اس کے بعد یہ جی کلفہ اسکریم ہے جس کی ریسپی میں بہت سا دفعہ جو ہے وہ چینل پر دے چکی ہوں تو آپ جا کے دیکھ لیں میں نے کن دفعہ کلفہ اسکریم کلفہ کلفی بنا چکی ہوں بلائی کلفی بنا چکی ہوں تو یہ گھر کی بنی وہی کلفی ہے جو میں نے اس کے پر اسکریم جو ہے وہ ایڈ کی ہے کلفہ اسکریم اس کے پر پھر اگن تھوڑی سی سوئیہ ایڈ کی اس کے پر تو آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے سوئیہ ایڈ کرنی ہے ہر چیز کی ریسپی میں آپ کو ڈیلی دیتی چاہ رہی ہوں تک کہ آپ آسانی سے میرے چاہنے والے جو ہے ریسپی کری اس کے جو فوٹی فیملی ہے وہ ہر روز سیکھ سکے اور ہر روز نئی نئی چیزیں گھر میں بنا کر گھروں کو کوش کر سکے اس کے بعد اس کے پر جو ہے میں نے تھوڑے سے کراش کی ہوئے اس طرح سے جو ہے بادام ایڈ کر دیئے ب اور اس کے بعد جو ہے گائز اب آپ نے کیا کرنا ہے گائز بادام ایڈ کرنے کے بعد اب آپ چاہیں تو یہ چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے فلودے میں وہ اب آپ خود گیس کر کے بتائیں کیا ڈالے گا جی کیا ڈالنا ہے ایسا جو اس کی وغیر جو ہے وہ نمکن ہوتا فلودہ جی وہ ہوت جی وہ چیز ہے جی ہمارا نیشنل جو میں کہتی ہوں ڈرنک ہے وہ ہے روح افزا تو روح افزا سے اوپر جو ہے تھوڑا آپ جو ہے روح افزا ایڈ کر دیجئے گا ہنڈا تیل تین نیکس ویڈیو آپ نے بہت سارا خیال رکھنا ہے اللہ نگے بان